ایک بار کی بات ہے ندی کنارے بسے ایک گاؤں میں راکش نام کا ایک گریب مچوارہ رہتا تھا وہ بہت محنتی تھا وہ روز صبح مچھلیاں پکڑنے کے لیے ناؤ لے کر ندی میں چلا جاتا تھا وہ بہت محنت کرتا مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے لیکن مچھلیاں اس کے جال میں آتی ہی نہیں تھی وہ دن بھر مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا اور آہ سفل ہی رہتا وہی اس کے دوسرے ساتھ ہی جال ڈالتے ہیں اور خوب ساری مچھلیاں پکڑتے ہیں مچھلی لے لو مچھلی تاجی تاجی مچھلی مچھلی لے لو مچھلی تاجی تاجی مچھلی بہت مچھلی کہتے گیا آپ نے مچھلی سو روپے کیلو بیج رہا ہوں میں تاجی تاجی مچھلی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک کلو مچھلی دے دو اور بزار میں مچھلیاں بیج کر اچھا پیسہ کماتے ہیں روز کی طرح آج بھی راکیش مچھلیاں پکڑنے ندی میں گیا وہ جب بھی ندی میں جال پھیٹتا مچھلیاں اس کے جال میں آتی ہی نہیں تھی وہ صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے لیکن آج بھی اس کے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں بھسی وہ نیراس ہو کر خالی ہاتھی ہی گھر لوٹ آیا گھر آ کر اس نے دیکھا کی اس کی پتنی رینہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ہے اور اس کے بچے بھوک کے کارن بیچین ہے اور بار بار وہ اپنی ماں سے کھانا مانگ رہے ہیں یہ دیکھ کر راکیش کا دل پکھلنے لگا اور وہ گھر کے باہر آ کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنے قسمت کو کوستے ہوئے ہی بھگوان اب میں کیا کروں میرے بچے بہت بھوکے ہیں میں انہیں کیسے کھانا کھلاوں پھر راکیش کو بیچار آتا ہے کہ چلو دوست کے گھر سے مدد لیتا ہوں پھر وہ اپنے دوست ہریہ کے گھر جاتا ہے اور ہریہ کو بلاتا ہے ہریہ او ہریہ ارے سنتے ہو بھائی ہریہ اپنے گھر میں سویا تھا وہ آواز سن کر گھر کے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باہر اس کا دوست راکیش کھڑا ہے ہریہ راکیش سے پوچھتا ہے کیا باتیں مدد راکیش اتنی رات کو کیسے آنا ہوا راکیش نے ہریہ کو ساری بات بتائی راکیش کی بات سن کر ہریہ اپنے گھر میں جاتا ہے اس کی پتنی سو رہی ہوتی ہے اپنی پتنی نیمہ سے کہتا ہے اجی سنتی ہو بھاگیوان نیمہ ہریہ کی بات سن کر اٹھ جاتی ہے اور پوچھتی ہے اجی کیا ہوا آپ اتنی رات کو کیوں چلا رہے ہو ہریہ اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے اور پوچھتا ہے کی کیا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ ہے کیا نیمہ کہتی ہے کی دیکھتی ہوں جو کچھ بچا ہے میں لے کر آتی ہوں موسیقی موسیقی اگر آپ ضرورت ہوگی تو بتانا راکیش ہریہ کو دھنیواد دیتا ہے اور کھانا لے کر اپنے گھر کے طرف لوڑ جاتا ہے موسیقی اور گھر جا کر اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے موسیقی ایک دن مچوارہ ندی کے کنارے اداس بیٹھا اپنے اور اپنے پریوار کے بھوش کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ بہت دکھی تھا وہ سوچ رہا تھا کی وہ کیسے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرے تب ہی ایک جلپری اس کے پاس آئی جلپری نے کہا میں تم سے ایک بات کہوں مچوارے نے کہا ہاں کہوں جلپری نے کہا میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم روز مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کڑی میند کرتے ہو پر شام تک کھالی ہاتھ واپس گھر لوڑ جاتے ہو اگر تم مجھے بچاؤ گے تو میں تمہاری تین اکچھائیں پوری کر سکتی ہوں مچوارہ بہت خوش ہوا اس نے کہا میں تمہیں بچاؤں گا مچوارے نے جلپری کو ایک ٹوکری میں رکھ دیا اور اسے گھر لے گیا اس نے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا طلاب کھوٹ کر جلپری کو اس میں چھپا دیا لیکن مچوارہ خوش نہیں تھا وہ اپنے پرانے جیون کو یاد کرتا تھا وہ اپنے دوستوں اور پریوار کو یاد کرتا تھا میں اپنی تین اکچھائیں واپس لینا چاہتا ہوں جلپری نے کہا اور تیسرا سوال ہے سب سے بڑا رہے سے کیا ہے مچوارہ سوچنے لگا وہ نہیں جانتا تھا ان سوالوں کے جواب کیا ہے جلپری نے کہا تم سوچتے رہو لیکن اگر تم مجھے تین سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے تو میں تمہاری تین اکچھائیں واپس لے لوں گی مچوارہ بہت ڈر گیا وہ نہیں جانتا تھا کیا کرنا ہے تب ہی مچوارے کے دوست پاس آئیں انہوں نے مچوارے کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا مچوارے نے اپنے دوستوں کو مچھلی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسے تین سوالوں کے جواب دینے ہوں گے مچوارن کے دوستوں نے کہا تم چنتہ مت کرو ہم تمہیں سوالوں کے جواب دیں گے مچوارے کے دوستوں نے اسے تینوں سوالوں کے جواب دیے مچوارے نے مچھلی کو تینوں سوالوں کے جواب دیے جلپری بہت خوش ہوئی جلپری نے کہا تم نے بہت اچھا کیا میں تمہاری تینوں اکچھائیں واپس لے رہی ہوں مچوارے نے جلپری کو ایک جھیل میں چھوڑ دیا مچوارا بہت خوش ہوا وہ اپنے پرانے جیون میں لوٹ آیا مچوارا بہت خوش ہوا 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 وہ اپنے دوستوں اور پریبار کے ساتھ کسی سے رہنے لگا